بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر والوں کے بنائے بہت مزے کا بنے گا تو چلیے پھر میرے ساتھ آئیں میں دیکھیں آپ میں کس طرح آپ کو آپ کو بنا کے بنانا سکھاتی ہوں کھلاتی نہیں ہوں بنانا سکھاتی ہوں ٹھیک ہے چکن کو ہم نے لیا میرے پاس پانچ پیس تھے فل مطلب جو چکن کے ہوتے ہیں نا لیک پیس اس کو میں نے ون ٹیبل سپون نمک اور چھوڑا سا لسن اور ہاف کپ میں نے ڈال کے سرکا تو اس کو میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو ڈیپ کر کے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پانی سے نکال کے ڈرائے کر لیا اور اس طرح میں نے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں اس طرح میں نے اس میں کٹ لگا لیا اور جوائنٹ میں آپ نے کٹ ضرور لگانا کیونکہ جوائنٹ سے جو اس کا جو بلڈ ہے نا وہ نکل جاتا ہے ورنہ وہ پھر بہت دیر لگتی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ڈرائے ہونے کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اس کا کلر چینج کرنا ہے کیونکہ ہم اگر بہت زیادہ ڈرائے کریں گے تو یہ پھرنا بہت سخت سا عجیب سا ہو جائے گا اور اس کا وہ اندر سے جوسی نہیں رہے گا یہ دیکھیں بس اتنا ہی اس کو نا ہم نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا انگریڈنز دنیں گے ٹھیک ہے یہ اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے گرم گرم نہیں ڈالنا دہی میں نے لیا ہے اس میں ہاف کے جی ٹھیک ہے ہاف کے جی دہی کو خوب اچھی طرح سے پھینٹ لینا اس میں دانا نہ ہو اور کٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون پیسیوی لال مرچ جو ہے ون ٹیبل سپون ہے اور اس میں گرم مسالہ ون ٹی سپون ہے زیرہ پسا ہوا ون ٹی سپون اور چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون حلدی ہے ون ٹی سپون اور نمک ہم نے شامل کی ہے اس میں ون ٹیبل سپون اور دھنیا پاودر ہے اس میں ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ سارے مسالے جو ہے نا ہم اس کو دہی میں ڈال لیں گے دھنیا اور یہ سچ یہ لیمو تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا لیمو ہم نے لینے ہے چار ذرا بڑے سائز کے اور یہ فوڈ کلر ہے فوڈ کلر آپ اپنی مرضی سے ییلو ڈال لیں یا ذرا زیادہ آپ نے ریڈٹ سا کرنا ہے آپ سٹینر میں ڈال یا پہلے اس کو چور کے سٹین کر لیں یا پھر سٹینر کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح آپ اس کو کر لیں دہی میں ڈال لیں باقی مسالے سارے ہم نے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالوں کو اتنی مزے کا یہ بنتا ہے یار بس آپ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنا سوفٹ آپ کے بچے بھی مزے لے لے کے کھائیں گے اور اس میں کوئی اتنی خاص محنت نہیں ہوتی فوٹ کلر میں نے تقریباً ون ڈروپ ہی ڈال لیا زیادہ بہت زیادہ نہیں ڈالا کہ وہ ایسے ریڈنٹ سا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے یہ جو دہی میں ڈپ کر کے اس کو اچھی زرہ سے ڈپ کر کے ہم نے اس کو ایک اور باول میں رکھ دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹے فوراں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک وہ سائنس یہ ہے کہ یہ جو ہم اس میں دہی ڈال رہے ہیں نا یہ اس میں جذب ہو جائے اس لیے اس لیے ہم کو تین سے چار گھنٹے ہم نے اس کو لازمی رکھنا ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں چار گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھے نا کہ اس کی وہ شائنسی ختم ہو گئی ہے اور وہ دہی سارا جو اس میں ابزار ہو گیا ہے یہ میں نے لیا سٹیمر ہے جیسی سٹیمر ہے اگر آپ کے پاس اپچھا والا بڑا جو صحیح سٹیمر ہوتا ہے وہ اگر ہے تو پھر تو کیا بات ہے یہ لیمون جو میں نے چھوڑے تھے چھل کے آپ نے بلکل ضائع نہیں کرنے اور یہ اس میں ہم نے ڈال دینے تاکہ پانی جب بوائل ہو تو اس کا فلیور چکن میں آئے باقی یہ گرم سالہ ساوت اس میں دو تین لونگ ہے اور دارچینی ہے یہ بادیان کا پھول ہے اور کالی مرچ ہے یہ بھی ہم اس میں پانی میں ڈال دیں گے اس کا بڑا خوبصورت بڑا مزے دار اس کا خوبصورت نہیں مزے دار فلیور آتا ہے تین سے چار لائچیاں ہم نے ڈال دینی ہے چھلکو سمیت ہی تھوڑا سا اس کو کھول کے سٹیمر ہم نے اس میں رکھ دیا بہلے میں نے اس کے سٹیمر آپ کو رکھ کے دکھایا تھا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کا پانی تو نہیں اوپر آتا کیونکہ جب پانی زیادہ اوپر ہوگا تو جب وہ سٹیم ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ وہ نہ پانی اوپر آجائے تو بس ٹائم لگتا ہے لیکن آپ ون بائی ون اس کا پروسس کرتے رہے تو جو ہے کہ ظاہر ہے جب اچھا کھانا ہے تو اس میں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں تو آپ کوئی سا بھی سفید پیپر لے لیں لیکن اخبار آپ بلکل بھی نہ لیں وہ تھوڑا ڈینجرس ہوتا ہے اس کی جو انک ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہو کے آپ کے چکن کے کلر کو اور ٹیسٹ کو بھی خراب کر سکتی ہے اس کو ٹھیک نہیں رکھنا ٹھیک ہے پانی میں ڈال کے اس طرح پانی ڈال کے پتلا کر کے اس کو ون ون کر کے پیس اس میں ڈپ کر کے تو اس کو دیکھ جو میں ہم نے رکھ دینا ہے بس اتنی سی بات ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سپرنگل کر دینا ہے سفید دل یہ دیکھیں اس طرح بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیمن کے پیس کٹ کر کے وہ رکھ دینا ہے اگر آپ کو ادرک کا فلیور پسند ہے ہمارے گھر میں وہ کچھ اتنا خاص پسند نہیں کیا جاتا تو آپ باریک باریک سلائس کٹ کے ادرک کے پیس سلائسی جو ہے نا وہ بھی آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس کو اب ہم نے بند کر دینا ہے بلکل دم گھوٹ دینا ہے اس کا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے اگر میری طرح آپ کا ڈھکنا تھوڑا سا لیگ کرتا ہے یعنی اس میں سے ٹیم نکلتی ہے تو آپ اس طرح نا الیمونیوم فائل ڈال کے لگا کے تو پھر اس کو بند کر دے اگر آپ کا اے ٹائٹ دیکھ چاہیے آپ کا سٹیمر ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے تیز آنچ پہ پکانا ہے تاکہ وہ اس کا جو پانی ہے وہ وائل ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو چالیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تو ملتے ہیں پھر چالیس منٹ کے بعد جی تو چالیس منٹ ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹیم روز کیا کہہ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ بہت مزے کا بنے گا چالیس منٹ سے پہلے تو نہیں آپ اس کو نکال سکتے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو کھول دیں ہیں بھاپے نکل رہی ہیں اور دیکھیں کتنا مزے کا بنے گا ہاتھ سے نہ اٹھائیے گا اس کو کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے گرم ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا لائٹ کی وجہ سے اور یہ پیپر کی وجہ سے تھوڑا لائٹ لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا لائٹ کلر نہیں ہے یہ دیکھیں سٹیم روز ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ گھر کا بنہ ہوئے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب بھی ابھی بزار سے آیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں اتنا سوفٹ ہے کہ ایسے ہی کھلتا جا رہا ہے یہ گرم ہے اس لیے مجھے ٹائم لگ رہا درواز یہ دیکھیں کتنا نرہا ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں آپ بنائیں پھر سٹیم روز کو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پہل پلیز میرے چینل کو سبسلائی ضرور کر دیا جگہ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں شامل کر لیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ